دیسی چنہ کا بازار لگاتار تیزی سے اچھلتا جا رہا ہے اور تیوہاری سیزن میں خاص کر بیسن والوں کی زوردار مانگ نکلنے سے پرمکھ خپت کرتا بازار میں اس کا بھاو بڑھ کر آٹھ ہزار روپے پرتی کونٹل کے آس پاس پہنچ گیا ہے۔ اس میں دلی اور جائپور جیسے مارکیٹ بھی شامل ہیں۔ اگلے کچھ سپتہوں تک چنہ کے دام میں تیجیم جبوتی کا ماحول قائم رہنے کی سمبھاونا ہے۔ بیاپار جانکاروں کے انسار مدھے اکٹوبر سے آسٹریلیا میں چنہ کی نئی فصل کی کٹائی تیاری شروع ہونے والی ہے۔ یدی سرکار نے اس کے شلک مکت آیات کی سمجھ سیما کو 31 اکٹوبر 2024 سے آگے بڑھانے کا نرنے لیا تو آسٹریلیا سے اس کا بھاری آیات ہو سکتا اور اس کے بعد ہی گھریلو بازار بھاو میں کچھ نرمی آنے کی امید کی جا سکتی ہے۔ یدی اس بیچ سرکار اپنے گوداموں سے کھلے بازار میں چنہ کا سٹاک اتارتی ہے تب قیمتوں پر کچھ اثر پڑ سکتا ہے۔ اس ورش ربی مارکیٹنگ سیزن کے آرم سے ہی چنہ کی قیمتوں میں تیزی کا واتاون بنا ہوا ہے جبکہ حال کے سپتہ میں اس میں اور بھی اچھال آیا ہے۔ گھریلو پر بھاو میں سپلائی ایوام اپلبدتہ بڑھانے تتھا کیمتوں میں تیزی پر انکش لگانے کے لیے سرکار نے پہلے مائی میں چنہ کو آیات شلک کے دائرے سے مکت کر دیا اور پھر اس پر سٹاک سیما لاغو کر دیا۔ ڈلی میں چنہ کا بھاو مائی کے آرمب میں 6,325 سے 6,350 روپے پرتی کونٹل چل رہا تھا جو گت چار ماہ کے دوران کرمک روپ سے 26 سے 27 پرتیشت بڑھتے ہوئے اب 7,950 سے 8,075 روپے پرتی کونٹل کے شیرش ستر پر پہنچ گیا ہے۔ آئی گرین انڈیا کے ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ تیوہاری مانگ کے کارن چنہ میں بھاری تیزی آئی ہے مگر جب آسٹریلیا سے زوردار آیات شروع ہوگا تب کیمتوں میں نرمی آنے لگے گی۔ سرکار دوارہ اٹھائے گئے ویبھین قدموں کے کارن انے دلہنوں کا بھاو کافی حد تک نیانترن میں ہے۔ حالانکہ سرکار نے چنہ کا گھرے لو اتپادن 122.67 لاکھ ٹن سے گر کر 121.61 لاکھ ٹن رہنے کا انمان لگایا ہے مگر واسطوک اتپادن اس سے کافی کم ہوا ہے۔ بیورو ریپورٹ مارکٹ ٹائمز ٹی وی